السلام علیکم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس ویڈیو سیریز میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھنے کے لیے اس کا روڈ میپ ڈسکس کر رہے ہیں اور میں پہلے بھی بارہا پریویس ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں کہ اگر آپ کو روڈ میپ کلیر ہے تو اس فیلڈ کو سیکھنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا اور ہم نے اس روڈ میپ کو پانچ سٹیپس میں ڈیوائٹ کیا تھا پہلا سٹیپ تھا پائیتھن لینگویج دوسرا سٹیپ تھا مشین لرننگ تیسرے سٹیپ میں ہم نے بات کرنی ہے ڈیپ لرننگ کی چوتھے سٹیپ میں ہم نے بات کرنی ہے نیچرل لینگویج پروسیسنگ کی اور پانچویں اور آخری سٹیپ میں ہم نے بات کرنی ہے کمپیوٹر ویڈن کی تو پائیتھن سے ریلیٹڈ بات ہم کر چکے ہیں مشین لرننگ سے ریلیٹڈ بات چل رہی ہے ہم نے کہا تھا کہ machine learning algorithm جو ہے machine learning model جو ہے وہ prediction کے لیے use ہوتا ہے ہم data کی basis پہ کچھ predictions کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے previous video میں اس کو detail میں آپ کے ساتھ discuss کیا تھا اب ٹھیک ہے کچھ data ہمارے پاس ہے اس میں کچھ input columns ہوں گے کچھ output columns ہوں گے اور ان input columns کی base پہ ہم output predict کریں گے اب یہ تو ہم نے overall idea دیکھا اب یہاں پہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں machine learning model کو train کرنے کے لیے data کی ضرورت ہے تو وہ data آئے گا کہاں سے سوال یہ ہے نا تو وہ data ہم different sources سے جو ہے وہ gather کر رہے ہوتے ہیں sometimes جس company کے لیے ہم AI کا system تیار کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ company ہمیں data provide کر دیتی ہے وہ کچھ ایسی APIs ہمیں provide کر دیتی ہیں جس کے through ہم وہ data access کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ different website سے scrap کر کے لے رہے ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ data ہم کسی اور source سے لے رہے ہوں for example کسی books سے لے رہے ہوں کسی PDF سے data gather کر رہے ہوں تو data کا حاصل کرنا obtain کرنا it is very important step while creating AI model is that clear اور جب ہم data اکٹھا کر لیتے ہیں جب data ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم جو ہے اس کی pre processing data کی start کرتے ہیں pre processing میں ہم data کو clean کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں missing values کو remove کرتے ہیں اس پر different statistical methods apply کر کے اس کا analysis کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں univariate analysis بھی ہوتا ہے bivariate analysis بھی ہوتا ہے اور different قسم کی ہم statistical techniques لگا کر data کی pre processing اور اس کا analysis کرتے ہیں اور اس پورے process کو ہم بولتے ہیں EDA exploratory data analysis تو data حاصل کرنا ہے data gather کرنا ہے اپنے machine learning model کو train کرنے کے لیے پھر اس پہ ہم data pre processing کرتے ہیں پھر EDA exploratory data analysis کا پورا process اس پہ apply ہوتا ہے پھر ہمارا data جب prepare ہو جاتا ہے تو ہم select کرتے ہیں کہ کون سا AI algorithm جو ہے وہ ہم apply کریں گے اس machine learning model کو train کرنے کے لیے تو وہ کون کون سے AI algorithms ہمارے پاس available ہیں اس کے لیے میں آپ کے ساتھ اپنی computer کی screen share کرتا ہوں screen پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ machine learning کے different algorithms جو ہیں وہ ہمارے پاس available ہیں جن کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں machine learning کا جو model ہے اس کو train کرتے ہیں اس میں linear regression کا ایک architecture ایک algorithm آپ نے پڑھنا ہے اسی طرح logistic regression ہے اسی طرح ridge regression ہے لازو regression ہے ٹھیک ہو گیا اور ہمارے پاس discentry کا ایک architecture algorithm ہے similar random forest ہے اس سے آگے چلیں تو ہمارے پاس کچھ algorithms اور ہیں gradient boosting ہے then ہمارے پاس xg boost ہے sport vector machine ہے k nearest neighbors ہیں machine learning کے ہمارے پاس بھیر سارے algorithms ہیں جو models کو train کرنے کے لیے use ہوتے ہیں لیکن ان میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے جس میں linear regression ہے logistic regression ہے random forest ہے discentry ہے xg boost ہے gradient boost ہے sport vector machine جس کو svm بھی بولتے ہیں k nearest neighbor ہے تو there are many many machine learning algorithms available to train your model وہ depend کرتا ہے کہ آپ کے data کی جو nature ہے وہ کیا ہے اور کون سا algorithm جو ہے وہ بہتر رہے گا آیا آپ جو ہے وہ classification problem solve کرنے جا رہے ہیں یا clustering problem solve کرنے جا رہے ہیں یا پھر آپ کے پاس regression problem ہے تو regression problem کے لیے regression کے algorithms ہیں classification problem کے لیے classification کے algorithms ہیں similar ہمارے پاس clustering problem کے لیے clustering کے algorithm available ہیں تو یہ تین ویڈیوز میں میں نے machine learning کو one by one آپ کے سامنے explain کیا انشاءاللہ جب آپ آگے مزید اس course کو start کریں گے تو وہاں پر ان algorithms کو ہم detail میں دیکھیں گے کہ ہم نے data obtain کیسے کرنا ہے اس کی cleaning کیسے کرنی ہے یعنی data ingestion کیسے ہوگا data cleaning کیسے ہوگی پھر اس کا analysis ہم نے کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم detail میں دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم algorithms کیسے pick کرنے ہے اور ان کو apply کر کے اپنے model کو train کیسے کرنا ہے تو hopes لرننگ کی اس تینوں ویڈیوز کو دیکھ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ماشین لرننگ کا model کیسے train ہوتا ہے یا کیا steps ہیں ماشین لرننگ کو سیکھنے کے لیے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی next ویڈیو میں